ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے دن اور رات کے کوفتے یعنی کہ یہ ایک طرف سے بلکل سفید ہے مون کی طرح اور ایک طرف سے ڈارک ہیں تو اس کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے پالک جو ہمارے گڈی کے حساب سے ملتا ہے تو ایک گڈی پالک لے کے آپ اس کو بلانچ کر لیں اور وہی پروسس کریں کہ پالک آپ کا گرین رہے اب اس کی ہم نے پیوری بنانی ہے پالک کے جب تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو پالک اور ایک انچہ درک کا ٹکڑا لیں اور تین سے چار ہری میٹچیں لے لیں اور اس کو ایک فائن پیسٹ آپ اس کا بنا لیں تو یہ ہمارے کوفتوں میں کام آنے والا ہے تو اس کو آپ پیس لیجئے گا فائن ہی پیسئے گا دیکھیں میں دکھاتی ہوں کتنا فائن میں نے پیسنا ہے اسے یہ دیکھیں اتنا فائن آپ اس کو پیس لیجئے یہ ہمارا پالک ہم نے بال میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو اب اس میں جائیں گے ہمارے کچھ مسالے مسالوں میں جو میں نے ڈالنا ہے وہ آپ کو میں دکھاتی جاؤں گی تو آپ اس کے حساب سے ڈالیے گا اور یہ جو اتنا میں لے رہی ہوں اس میں آپ کے کم سے کم دس کوفتیں بنیں گے اور آپ اس کو کٹ کریں گے تو بیس ہو جائیں گے تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے بیس سے پچیس کاجو لے کر کے دردرہ پیسٹ بنایا تھا بالکل فائن میں نے نہیں بنایا تھا تو دردرہ پیسٹ ہی بنائیے گا کیونکہ وہ بہت اچھا لگتا ہے آدھا چمچ اس میں جائے گا چاٹ مسالہ اور یہ دو چمچ جائے گا اس میں کان فلور کیونکہ اس کو ہم نے بائنڈنگ بھی دینی ہے تو کرسپی بھی رکھنا ہے تو کان فلور جائے گا آدھا چمچ جائے گا گرم مسالہ آدھا چمچ جائے گا بھونے زیرے کا پاورڈر اور ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے نمک کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں باقی ابھی کوئی اور چیز میں نے یہاں پر استعمال نہیں کی ہے اتنے ہی مسالوں کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے بیٹر بنالیں بہت اچھے سے پھینٹ لیں اس کو سپون سے اب اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے وائنڈنگ دینی ہے کوفتے کا کور بنانا ہے تو ایک باول میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے بیسن کی جگہ آپ بھونے چنے کا آٹا لیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا نہیں تو آپ بیسن کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں اس سے بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں اس میں ہم بہت زیادہ اس کو ٹھک نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ پھر یہ ٹائٹ ہو جائیں گے تو آپ تھوڑا کمی ٹھکنیس رکھئے گا اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ کا کوفتہ سوفٹ بھی رہے گا اور اس کو زیادہ آپ ہارڈ کر لیں گے تو جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اور گریوی میں بھی اچھا نہیں لگے گا تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بیسن کے ساتھ پھیٹ لینا ہے اچھا سے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی دیر میں سٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو ڈھک کر کے رکھ دیجئے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم چلیں گے اس کی فیلنگ کی طرف تو ہم نے اس کو پانیر سے فیل کرنا ہے تو یہاں ڈیرھ سو گرام پانیر میں نے لیا تھا آپ جتنا چاہیں لے لیں لیکن اچھی تعداد میں اندر ڈالیں گے تو بہت اچھا لگے گا ٹیسٹی بھی لگے گا خوبصورت بھی لگے گا اب ڈیرھ سو گرام پانیر کو گریٹ کر لیجئے اس میں چلی فلیکس اور نمک جائے گا اس کے علاوہ کوئی مسالہ اس میں نہیں جائے گا اندر سے بہت ہی مائلڈ اس کا ٹیسٹ رہے گا اس لئے زیادہ مسالے آپ ایڈ نہیں کرئے کور میں ہم اچھے خاصے مسالے ایڈ کر چکے ہیں اب اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی بول بنا لینی ہے بلکل چھوٹی مت بنائیے گا نیبو کے سائز کی بول آپ بنائیے گا یہاں پر دیکھئے تو اب یہ جو میں نے آپ کو ڈو بنا کے دکھایا تھا اس کے اندر آپ ایک بول رکھئے اور اس کو اس طرح سے لوگ کرئے گا تو آپ کا جو اوپر والا کور ہے وہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اس کے ٹیسٹ کو خراب کرے گا پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے آپ ہلکا ہی کور اس پر لگائیں گے تو اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن لوگ بہت اچھے سے کریں آپ تاکہ جب ہم اس کوفتے کو فرائی کریں تو کوئی چیز باہر نہ نکل کے آئے ورنہ آپ کا کوفتہ بگڑ جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے بنا کر کے ریڈی کر لیے یہ تھوڑے سے بڑے ہی بنیں گے تب ہی اچھے لگیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے آپ مت بنائیے گا اب دیکھئے میں نے آئیل کو گرم کر لیا ہے یہاں پر جو بھی آئیل آپ یوز کرتے ہوں وہ لے لیجے گا تو اس طرح سے آپ اس کے اوپر آئیل ڈالتے ہوئے اس کو فرائی کریے گا گولڈن ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ جو کچھا پن تھا اس میں پیسن کا یا پالک کا اس کی خوشبو اس میں سے چلی جائے اس طرح سے ہلاتے ہوئے آپ پورے راؤنڈ شیپ میں اس کو فرائی کر لیجے گا تو یہ بہت اچھے سے ایزیلی فرائی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تیل ہم نے نہیں لیا ہے کیونکہ زیادہ تیل لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کم تیل میں بھی یہ ایزیلی فرائی ہو جائے گا دیکھئے کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو آئل میں سے الگ کر لوں گی اور دوسرا بیچ جو میرے پاس بچے ہوئے کوفتیں ہیں ان کو بھی فرائی کر لوں گی اسی طرح سے اب چلیے اب مجھے بنانی ہوگی گریوی تو ہم چلتے ہیں اپنے گریوی کی طرف کوفتیں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہمیں کڑھائی لیں گے اور اس میں سب سے پہلے گریوی کی تیاری کریں گے تو یہاں پر دو بڑے ٹیماتر میں نے کٹ کی ہے ٹیماتر آپ کے اچھے پکے ہوئے ہونے چاہیے دو پیاز اس کے ساتھ جائیں گی رفلی چوب کریے اور اس کو پکائیے دو سے تین ہری مرچیں یہاں پر ایٹ کر دیجئے گا ایک گلاس فل پانی ڈالیے اور اس کو پکنے دیجئے پانی کم ہو تو تھوڑا اور ایٹ کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن پانی ڈلنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ٹیماتر اور جو پیازے وہ سوفٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پک رہا ہے اب ٹیماتر پیاز ہمارا تھنڈے ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے دیکھیں جو کوفتے ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اس کو آپ بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیچ میں سے کٹ لیجئے گا آپ کی نائف کافی شارف ہونی چاہیے تاکہ کوفتے کا شیپ نہ بگڑے اور کوفتہ ایزیلی کٹ جائے دیکھیں آگئی نا اس کی خوبصورتی نکل کر اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو پنیر ہے نا وہ اچھی تعداد میں اندر رکھئے گا اسی سے یہ اچھا لگے گا اب دیکھیں جو میں نے آپ کو بلانچ کر کے دکھایا تھا سامان اس کی میں نے گریوی بنا لی اور اس کو چھنی میں سے نکال لیا تو اب یہ ہمارا آئل گرم ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک تیز پتہ آپ اس کے ساتھ لانگ دو ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی الائچی یہ بہت ہی اچھا اس میں فلیور دے گی اس کے بعد اس میں جائے گا ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کشمیری لال مرچ ایک چمچ دھنیا کواٹر چمچ حلدی یہ مسالے اور نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس میں ڈال دیں اب اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے ادھرک لیسن ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا ہے ابھی اس کو آپ پکائیے اچھے سے جلنا نہیں چاہیے دیکھیں بہت اچھے سے یہ پک رہا ہے بہت فل فلیم پر مرڈ ڈالیے گا کیونکہ میں نے یہاں سوکھا مسالہ ایڈ کیا ہے نا تو آپ اس لئے اس کو لو فلیم پر ہی ڈالیے گا اس سے حلدی کی جو اسمیل ہے نا وہ جلدی نکل جاتی ہے حلدی دھنیا میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ لیسن اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اس اسٹیچ پر اس میں ڈالیں گے دیکھیں آئل سرفیس پر آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ بلینڈ کیا ہوا دہی دہی اچھے سے پھٹا ہوا ہونا چاہیے دہی ڈالتے ہی آپ فوراں اس کو چلانے لگے گا نہیں تو یہ دہی کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے تھکے سے بن جاتے ہیں اس لئے آپ دہی ڈالتے ہی اس کو فوراں چلایا کریے چھوڑا مت کریے تب ہی ہوتا ہے سبزی میں دہی کے پیسز نظر آتے ہیں اب دیکھیں گریوی ہماری تیار ہو گئی ہم نے پیوری وغیرہ سب اس میں ایٹ کر دی جو پیس کر رکھی تھی اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اپنی باول میں ہم کوفتے سیٹ کریں گے یہ سرونگ باول میں ہی آپ سیدھے لگائیے گا جس میں بھی آپ کو سرونگ کرنا ہو تو اس میں پھر آپ پہلے کوفتے سیٹ کر دیں پھر اس کے اوپر سے آپ گریوی ڈالیے گا پھلکل گرم آپ کی گریوی ہونی چاہیے تاکہ وہ کوفتے جو ہے نا وہ اچھے سے اس کو ایبزورب کر لیں تو اس طریقے سے یہ میں سرونگ کے لیے لگا رہی ہوں آپ جس چیز میں بھی اس کو رکھ رہے ہو نا نیچے گریوی رکھنے کے بعد آپ کوفتے اوپر سے سیٹ کر دیں وہ اپنے آپ ہی سپائسی ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو سرونگ کرنا ہے تو تھوڑی سی ملائی آپ اوپر سے یا کریم ایٹ کر دیں یہ بہت خوبصورت لگیں گے تو دیکھیں ہو گئی نا آپ کی فائیو سٹار والی ریسپی فائیو سٹار والی ڈیش آپ کو گھر میں کتنی آسانی سے بنا کے آپ نے ریڈی کر دی تو آپ میری طرح سے اسے فالو کریں بالکل سیم ریزلٹ آپ کے پاس بھی آئے گا تو یہ میری ریسپی میں نے آپ کے ساتھ ٹرائی کیا اگر پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست ہمارے دن اور رات کے کوفتے لگ رہے ہیں تو ویڈیو کے دیکھنے کے لیے تھینک یو